بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں چھولے چٹ کی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں یہ میں نے پہلے سے ٹیمارٹر ہردھنیا اور پیاس کاٹ کے رکھ لیے تھے اور میں نے آلو بائل کر کے رکھ لیے تھے اور اسی کٹنگ بھی کر کے رکھ لیے تھے تھوڑے سے میرے آلو کے چھوٹے سے بالز بھی بنا کے رکھیں یہ میرے چھولے ہیں جو میں نے پہلے سے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے اب میں اس پیسی چھولے میرے بنیں گے اس کے پہلے میں اس کو مسالہ وغیرہ اس میں ڈالنا ہے جو میں نے پہلے سے کٹنگ کر کے رکھا ہے اس میں میں نے چاٹ مسالہ ایک چمچہ چاٹ مسالے کا ڈالا ہے اور آدھا چمچہ میں اس میں نمک کر ڈالوں گی یہ میں نے چھولوں میں ڈال دیا ہے اہم میں نے نمک کر ڈالا ہے اب اس میں میں نے جو پیاس یہ 就ما Rome رکھیں چھولے میں نے عرابد ہرجائی galera اور بھر ڈے کے ڈالا ہے اور دو چمچے میں نے پیاس کے ڈال دیاوں میں کو کچھ میں ایک ڈال دیاوں اور یہ اس میں میں آلو جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ بھی میں نے ڈال دیا اب میں ان سب چیزوں کو مکس کر دوں گی آپ اس میں چاہیں تو املی کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور نیبو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں اس میں اب یہ میں نے چھولوں کی چارٹ بنا کے یہ نکال دی ہے اور جو میں نے پیاز روکی تھی وہ ہمیں اس میں گارنش کر رہی ہوں یہ میں نے پیاز اس میں لگا دی ہے اچھی طرح سے اور جو ٹیمارٹر تھے وہ بھی میں نے اس پر ڈال دیا ہے ہرہ دنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اپر سے اور اس کے لئے میں نے دہی گرین دہی میں نے بنایا تھا جو میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں میں نے گرین دہی بنا کے رکھا تھا اور گرین چٹنی میں نے سپائسی گرین چٹنی ہے میری بہت اچھی بنی تھی وہ میں نے اس کے پر ڈالی ہے جو چھولے چارٹ کی اوپر ڈال کے کھاتے ہیں بہت اچھی چٹنی بنی تھی آپ ضرور ٹائک کیجئے گا میری ریسی پی کو اور ٹائک کیجئے گا شیئر کے لئے کامنس کرنا مد بھولیے گا بہت مزید آ رہے ہیں یہ میرے چھولے چارٹ تیار ہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اچھی سوچ رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ